اسلام علیکم ویرز آج کی ویڈیو میں ہم گیانہ سال کے بچی کے لیے ہینکر چیف شرٹ بنائیں گے اور جس بچی کی میں نے یہ میئرمنٹس لیے ہیں یہ تھوڑی سی ہیلڈی ہے اور ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے تو گیانہ سال کی ایج میں بچی کچھ ہیلڈی ہوتی ہیں کچھ بچی ہائٹ نہیں کھا لیتے تو آپ اپنے بچے کی فیزیک کے لحاظ سے میئرمنٹس چینج کر لیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ لان کے کنٹراسٹ پرنٹ میں فیبرک لیا ہے یہ پولکا ڈاٹس میں جو کپڑا ہے یہ دو میٹر ہے اور لائننگ میں جو فیبرک ہے یہ میرے پاس ایک میٹر کپڑا ہے تو ٹوٹل تین میٹر کپڑے میں ہم یہ شرٹ بنائیں گے اور سات پیچز بھی لگائیں گے اور سلیوز کے ساتھ ہی شرٹ بنائیں گے سب سے پہلے میں شرٹ کا سینٹر کا حصہ نکالوں گے سینٹر میں ہم لائننگ کا فیبرک یوز کریں گے اس کے لئے میں نے کپڑے کو اس طرح فولڈ کر لیا ہے فرنٹ اور بیک یہ ایٹ انچ پر میں نے فولڈ کیا ہے اور میری میریمنٹس کے مطابق تیار شرٹ بتیس انچ لمبی ہے تو ہم یہاں پر بتیس انچ ہی لیں گے سیمیرانس ملا کر کیونکہ ہینکرچیف میں سائٹ پر نوکے نکل آئیں گے تو لیندھ سائٹ سے بڑھ جائے گی تو ہم سینڈر سے تھرٹی ٹو انچ ہی لیں گے تو میں تھرٹی ٹو انچ پر نشان لگا رہی ہوں اور ہم یہاں سے کٹ کر لیں گے لمبائی اور چڑائی کے لئے چڑائی ہم نے ایٹ انچ اس لئے لیے ہے کیونکہ ہمیں سیون انچ کا تیار کپڑا چاہیے اور ایک انچ سلائے میں دبانے کے لئے ہے تو یہ ہمارا سینڈر کا پیس ہو جائے گا اور یہ جو نچلا حصہ ہے یہاں سے ہم سلیوز کا نچلا حصہ نکالیں گے اور اوپر جو پیس بچا ہے یہ ہم پیچز بنانے کے لئے استعمال کریں گے تو سلیوز کے لئے جو ہمیں نچلے حصہ میں ہم نے گیادرز کرنے ہیں اس کے لئے میں یہ کپڑا نکال رہی ہوں یہ ہماری دونوں سلیوز کے نچلے حصہ میں استعمال ہوگا اب ہم شرٹ کے ان دونوں پیسز کو سپریٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ایک فرنٹ کے لئے اور ایک بیک کے لئے اور اس کو ہم ایک بار فولڈ کریں گے یعنی ہمارے پاس فیبرک فور لیئرز میں آ جائے گا یہ ہمارے سینڈر کا پیس ہوگا اور سائٹ پر ہم نے یہ دوٹس والا کپڑا لگانا ہے کپڑے کو میں نے پہلے لمبائی میں فولڈ کیا اس طرح اور اب ایک بار چوڑائی میں فولڈ کریں گے یہ کپڑے کی لمبائی ہے اب ہم ایک بار چوڑائی میں بھی فولڈ کر لیں گے اس طرح سے اور یہاں پر بھی لمبائی کے لئے مارک کریں گے میں 32 انچ پر نشان لگا رہی ہوں اور یہاں سے ہم کٹ کر لیں گے میں نے فولڈنگ والا حصہ نیچے رکھا ہے تاکہ ہمارے پاس جو کپڑا بچے وہ کونٹیٹی میں تھوڑا زیادہ ہو جائے ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ان دونوں فیبرکس کو ہم نے ایک انچ اوور لائپ کر کے رکھا ہے اب ہم مارکنگ کریں گے شولڈر کے لئے میں ساڑھے چھے انچ پر نشان لگا رہی ہوں اور آرم ہول کے لئے بھی ہم ساڑھے چھے انچ پر نشان لگائیں گے اس طرح سے یہاں پر ہم چیسٹ کی مارکنگ کریں گے تیس انچ چیسٹ کے لئے ہاتھ سے چوتھا حصہ ساڑھے سات انچ ہے آدھے انچ کی لوزنگ رکھتے ہوئے میں نے آٹھ انچ پر نشان لگایا ہے اور ایک انچ پر کٹنگ کا نشان اوپر سے ساڑھے گیارہ انچ پر ہم کمر کا نشان لگائیں گے تو یہاں پر ہم ایک سیدھی لائن رو کر لیں گے اور اس لائن کو ہم نے اینڈ تک بڑھا دینا ہے بہت آسان طریقے سے ہمارا ہینکرچیف شرٹ کٹ ہو جائے گی اس طرح سے اس لائن پر ہم نے ویسٹ کی مارکنگ کرنی ہے تیس انچ ویسٹ کے لئے ہاتھ سے چوتھا حصہ ساڑھے سات انچ ہے تو میں ساڑھے سات انچ پر نشان لگاؤں گی اور سٹچنگ کے مارکس کو ملائیں گے اور ایک انچ کے مارجن پر ہم کٹنگ کا نشان بنائیں گے اور یہ جو ہم نے سلائی کا نشان لگایا ہے اس کے اوپر بھی ہم ایک انچ کے فاصلے پر نشان بنا لیں گے یہ ہمارا کٹنگ کا نشان ہوگا بیک آرم ہول کے لئے ہم اس کے کارنر سے دو انچ پر نشان لگائیں گے اور بیک آرم ہول کی شیف دے لیں گے اس طرح اور فرنٹ کے لئے ہم اندر کی طرف آدھے انچ پر نشان لگائیں گے اور اس نشان کو اوپر سے ملا دیں گے اور فرنٹ آرم ہول کی کرو ہم اس لائن سے گزاریں گے اس طرح سے اور کٹنگ کے نشان سے ملائیں گے تو ہماری سیمبل سی مارکنگ ہو گئی ہے اب ہم پہلے بیک آرم ہونکے کٹنگ کریں گے سائٹ پر کٹنگ کے نشان سے ہم نے کٹنگ کرنی ہے اور یہ جو ہم نے لائن بنائی ہے اس پر ہم کٹ کر لیں گے تو بہت آسان طریقے سے ہماری کٹنگ ہو گئی ہے یہ حصہ ہم سلیوز کے لئے استعمال کریں گے سلیوز کا اوپر والا حصہ بنائیں گے اس میں سے تو ہمارے شرٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے سائٹ کے پیسز کو سیپریٹ کر لیں گے کیونکہ یہ فولڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے سائٹ کے پیسز کو سینٹر کے پیسز کے اوپر اوور لائپ کر کے رکھا ہے ایک انچ بڑھا کر رکھا تھا تب مارکنگ کی ہے فرنٹ آرم ہول کی مارکنگ کے لئے یہ دیکھیں ہم نے یہ دو پیسز اٹھایا ہے ان کی اولٹی سائٹز آپس میں ملی ہوئی ہیں تو ان دونوں پیسز کی ہم فرنٹ آرم ہول کے لئے کٹنگ کریں گے اس طرح سے اور اب ہمارے پاس یہ فیبرک فور لیئرز میں میں نے اس کو اوپن کر دیا اسی طرح یہ بیک کا پارٹ ہے اس کے اوپر فرنٹ اور دوسری طرف کا بھی بیک اور فرنٹ ہم نے اس طرح سے ارینج کر کے سارے پیسز رکھ لیے ہیں شرٹ کے اب ہم ان دونوں کو بھی لائیں گے اور سلائی لگائیں گے اسی طرح ان دونوں کو تو سینٹر کے پینلز کو سائٹ کے پیسز سے ہم جوائن کر لیں گے یہ دیکھئے میں آپ کو پورا شرٹ کا پیسز دکھا رہی ہوں یہ سب دو دو پیسز ہیں اور ان سائٹز کو ہم نے اس طرح سے جوائن کرنا ہے اور ان دونوں سائٹز کو یہاں سے جوائن کر لیں گے یہ بیک کے تینوں پیسز کو ہم نے جوائن کر لیا ہے اب ہم یہاں پر اس جوائن پر ٹاپ سٹچ کر لیں گے اس طرح اسی طرح یہ فرنٹ کے تینوں پیسز ہیں ان کو بھی ہم یہاں سے ٹاپ سٹچ کر لیں گے اور پھر نیک کی کٹنگ کریں گے نیک کے لئے ہم نے مکرم کا پیس لیا ہے اور اس کو فولڈ کیا ہوا ہے نیک کی چوڑائی کے لئے تین انچ پر نشان لگائیں گے اور گہرائی کے لئے ہم چار انچ پر نشان لگائیں گے اور ایک باکس بنا لیں گے جس پہ ہم نیک کی گولائی دیں گے اس طرح سے یا جو بھی آپ نیک کی شیپ رکھنا چاہیں اور یہاں سے ہم کٹنگ کر لیں گے نیک کے لئے ہم تقریباً ایک انچوڑا مکرم کٹ لیں گے نیک کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کو فیبرکیوں پر پیسٹ کریں گے اور پھر شرٹ سے اٹیج کریں گے یہ لیکن میں نے فیبرک پیس پر مکرم کو اٹیج کر لیا ہے مارجن رکھتے ہوئے ہم ایکسٹرا کپڑا کٹ لیں گے اور اس کو فولڈ کر کے میں نے سینٹر میں پریس بھی کر لیا ہے ہم نشان بنا لیا ہے اسی طرح شرٹ کو بھی ہم نے سینٹر سے پریس کر کے نشان بنا لیا ہے شرٹ کی سیدھی سائٹ پر ہم یہ نیک رکھیں گے سینٹر کو سینٹر سے ملاتے ہوئے اور سلائے لگائیں گے اور پھر اُلٹی طرف پلٹ لیں گے اور اس سے پہلے ہم سارا کپڑا اس طرح فولڈ کر کے سلائے لگا لیں گے بکرم کے اوپر اور نیک کی فنشنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نیک کی باہر سے فنشنگ کر لی ہے اب ہم اس کو سیدھی سائٹ پر رکھ کر سلائے لگائیں گے سلائے لگانے کے بعد ہم تھوڑا سا مارجن رکھتے ہوئے ایکسٹرا کپڑا ٹرم کر لیں گے اور چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا کر نیک کو اُلٹی طرف پلٹ لیں گے اس طرح سے اور یہاں پر ٹاپ سٹیج کر لیں گے اور اُلٹی طرف سے بھی ہماری فنشنگ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہماری فرن نیک تیار ہے اب ہم رائٹ سائیڈز ملاتے ہوئے بیک کا پیس اس کے اوپر رکھیں گے اور شولڈر سے سلائے لگا لیں گے ہلکی سی شولڈر سلوپ رکھتے ہوئے دیکھیں ہم نے شولڈر کی سلائے لگا لی ہے اب ہم نے بیک نیک کی کٹنگ کرنی ہے اس کے لئے ہم فرن نیک کو اچھے سے ملاتے ہوئے اس طرح کپڑا فولڈ کریں گے اور جتنی بھی آپ گہرائی رکھنا چاہیں اسے ساپ سے یہاں پر گلائی میں نشان لگائیں اور کٹنگ کر لیں اور اب ہم اس کی فنشنگ کریں گے جس کے لئے میں نے ایک ترشی پٹی لی ہے اس کو فولڈ کریں گے اور یہاں پر سلائے لگائیں گے سیدھی طرف اور اُلٹی طرف پلٹ لیں گے سٹرپ کو سیدھ طرف رکھتے ہوئے میں نے سلائے لگا لی ہے تھوڑا سا مارجن رکھتے ہوئے ہم باقی کٹنگ کر لیں گے اور سٹرپ کو اُلٹی طرف پلٹ لیں گے اگر آپ پائپنگ رکھنا چاہیں تو آپ اس سٹرپ کو پہلے اُلٹی طرف اٹائج کریں اور پھر سیدھ طرف پلٹ لیں لیکن میں نے سیدھ طرف پائپنگ نہیں رکھی تو دیکھیں ہم نے نئے بیک نیکی بھی فنشنگ کر لی ہے بہت ہی خوبصد اور نیٹ فنشنگ آئی ہے اس کی اب ہم فرنٹ اور بیک کو آپس میں ملائیں گے اس طرح اور سائٹ کی سلائے لگائیں گے اور سائٹ کی سلائے ہم نے یہاں آرم ہول سے سٹارٹ کرنی ہے جہاں پر ہم نے نشان لگایا تھا اور اس طرح سلائے لگا لیں گے بلکل اس طرح سے دوسری طرف بھی فٹنگ کے نشان سے ہم سلائے شروع کریں گے اور یہاں پر سلائے لگا لیں گے دیکھیں میں نے سائٹ کی سلائے لگا لی ہے اس طرح اور اس طرح سے ابھی جو کورنر بنا ہے یہاں پر ہم نے اچھے سے کٹ لگانا ہے سلائے کے بلکل قریب تاکہ جب ہم اس کو سیدھا کریں تو اس میں کوئی جھول وغیرہ نہ آئے تو اس طرح سے ہم چھوٹے سے کٹ لگائیں گے اسی طرح اس سائٹ پر بھی کٹنی نہیں چاہیے اب ہم شرٹ کو سیدھا کریں گے دیکھیں اس طرح سے ہمارا کورنر بن جائے گا بلکل اسی طرح سے ہی دوسرا کورنر بھی ایسے بن جائے گا اور اس میں کوئی جھول وغیرہ نہیں آئے گا تو کٹ آپ نے لازمی لگانا ہے تو اس طرح سے ہماری شرٹ یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی ہے اب جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے مارے پاس ایک سکوئر پیس آ جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آسان طریقے سے ہماری ہینکرچیف کٹنگ ہو گئی ہے اور یہ بیچ میں ہمارا شرٹ کا پیس اس طرح سے ہے اب ہم نے اس کے چاروں سائٹ پر پیچ اٹیچ کرنا ہے جس کے لئے اب ہم پیچ کی کٹنگ کریں گے ہمارے پاس جو لائننگ کا پیس پر جاتا ہے اس کی چوڑائی اٹھارہ انچ ہے ایک ہی بار پیچ کاٹنے کے لئے ہم اس کو دو تین بار اس طرح فولڈ کریں گے اس طرح سے اور اٹھارہ انچ کی چوڑائی میں سے ہماری چھے سٹریپس نکلیں گی اور ہر سٹریپ کی چوڑائی ہم تین انچ رکھیں گے تو تین تین انچ پر نشان لگا لیں گے اور یہاں سے کٹنگ کر لیں گے اب ہر سٹریپ کو ہم آپس میں جوائن کریں گے اس طرح سے اور ایک لمبی سٹریپ بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ساری سٹریپس کو آپس میں جوائن کر لیا ہے اب ہم اپنی شرٹ لیں گے اور شرٹ کی اُلٹی طرف پہلے پیچ اٹیچ کریں گے اور اس پیچ کی بھی اُلٹی سائیڈ ہمیں فیس کر رہی ہے تو اس طرح ہم دامن پر رکھیں گے اور یہاں سلائی لگائیں گے اور چاروں طرف یہ سٹریپ اٹیچ کر لیں گے تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے میں نے سلائی شروع کی ہے اور جہاں ہم کارنر پر آئیں گے تو آدھا انچ پہلے ہم نیڈل فیبرک میں رکھ لیں گے اور کپڑے کو اس طرح گھوما لیں گے سٹریپ کو بلکل پیچھے کر دیں گے اس طرح سے اور اپنی سلائی کنٹینیو کر لیں گے بلکل اس طرح سے جب ہم دوسرے کارنر پر پہنچیں گے تو یہاں پر بھی ہم نے آدھا انچ پہلے سلائی کو رکھ لینا ہے نیڈل فیبرک کے اندر ہونی چاہیے اور کپڑے کو ہم اس طرح گھومائیں گے اور سٹریپ کو پیچھے کر لیں گے اور یہاں پر اپنی سلائی کنٹینیو کر لیں گے اس طرح سے چاروں کارنر پر سلائی لگانے نہیں اور جب ہم اند پر پہنچیں گے تو یہاں پر ہم نے مارجن رکھتے ہوئے ایکسٹر کپڑا کٹ لینا ہے اور پہلے ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے اور اس کے بعد اپنی سلائی مکمل کر لیں گے اس طرح سے اب ہم نے پیچھ کو اٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو سیدھی طرف پلٹنا ہے اس طرح سے ہم اس کو پلٹیں گے سیدھی طرف اس طرح اور سب سے پہلے دامن پر ہم سلائی لگا لیں گے بلکل کنارے کنارے یہ سلائی لگانا ضروری ہے آپ چاہیں تو پریس بھی کر سکتے ہیں لیکن سلائی سے ذرا آسانی ہو جائے گی نیڈلک بھی آئے گی اور اس طرح پیس سیدھی طرف بیٹھ جائے گا کنارے پر پہنچیں گے تو ہم نے بلکل کنارے پر نیڈل کو روکنا ہے پیچ کو ہم نے پیچھے کو کر دینا ہے اور اپنی سلائی مکمل کر لیں گے چاروں طرف دامن پر سلائی لگانے کے بعد اب ہم نے پیچ کا اوپر والا حصہ اس طرح آدھا انچ فول کرنا ہے اور یہاں پر سلائی لگائیں گے اور کنارے پر پہنچ کر سلائی تھوڑا پہلے روک لیں گے اور اس طرح سے ہم کپڑے کو فول کریں گے یہاں پر دونوں سائٹس کے کنارے آپس میں ملنے چاہیے اس طرح اور پھر ہم اپنے سلائی مکمل کریں گے اور بلکل اس طرح سے ہم چاروں کارنرز بنائیں گے یہ دیکھیں جب ہم اگلے کارنر پر آئیں گے پہلے اس کو کھول لیں آدھا انچ فول کریں سلائی تھوڑا پیچھے روک لیں اب اس سائٹ کو فول کریں گے اور اس طرح سے کارنرز کو اچھے سے ملاتے ہوئے ہم اپنی سلائی مکمل کریں گے اور چاروں کارنرز اسی طرح سے بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے پیچ اٹیچ کر لیا ہے اب اس حصے پر ہم سلائی لگا لیں گے تاکہ یہ کپڑا اپنی جگہ پر ٹکا رہے تو یہاں سمپلی ہم اس سائٹ پر ٹاپ سٹچ کریں گے اس طرح سے ہمارا پیچ بہت آسانی سے اٹیچ ہو گیا ہے اور یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس طرح سے آپ چاروں کارنرز دیکھ سکتے ہیں اس کے بہت ہی پیاری ہینکرچیف شیپ ہماری شرٹ کی آگئی ہے اب ہم سلیوز اٹیچ کریں گے اس کے لئے ہم سلیوز ریڈی کر لیتے ہیں سلیوز کے لئے ہمارے پاس یہ دو پیسز پڑے ہوئے ہیں یہ لائننگ کا فیبرک جو کہ سلیوز کے نچھے حصے میں آئے گا اور چنوٹیں بنیں گی ہم نے الاسٹک سلیوز بنانی ہے تو میں نے کپڑے کو چار لیئرز میں فولڈ کر لیا اوپر کے حصے پر ہم یہ ڈوٹس والا فیبرک یوز کریں گے یہ کپڑا ہمارے پاس چار لیئرز میں ہے ہم دو لیئرز نکالیں گے پہلے اور فولڈ کریں گے ایکسٹرہ کپڑے کو کٹ لیں گے آگے کے لئے ہمیں جوائنٹ چاہیے تو باقی دو سٹریپس کو ہم ایک انچ اوور لیپ کر کے رکھیں گے اور اپنا جوائنٹ نکال کے باقی کپڑا کٹ لیں گے یہ چار پیسز بنیں گے ان کو آپ نے اوور لیپ کر کے رکھنا ہے اس طرح سے اور پھر مارکنگ کریں گے نشلا حصہ بھی ایک انچ اوور لیپ کر کے رکھیں کیونکہ ہمیں مارجن کے لئے کپڑا چاہیے ہوتا ہے لمبائی ہماری اٹھارہ انچ ہے کپڑے کی جس میں ہمارا سی ملانس شامل ہے آرم ہول کے لئے ہم ساڑھے چھے انچ پر نشان لگائیں گے اور یہاں پر ہم دو سے دھائی انچ کی سلوپ دیں گے اور بیک آرم ہول کے لئے شیپ دیں گے نشلے حصے پر ہم پانچ انچ پر نشان لگائیں گے اور اس کو اوپر سے ملائیں گے اس طرح اب ہم کٹنگ کر لیں گے مارجن رکھتے ہوگے ہم نے کٹنگ کر لی ہے سب سے پہلے ہم جوائنٹس کو مین سلیپ سے اٹھائج کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے سب جوائنٹس آپس میں اٹھائج کر لیے ہیں سیدھی سائٹس کو یا اولٹی سائٹس کو آپس میں ملاتے ہوئے ہم ہم فرنٹ آرم ہول کے لئے تھوڑی سی گہری مارکنگ کریں گے اور فرنٹ آرم ہول پر نشان لگا لیں گے اب ہم نشلے حصے کو اوپر کے حصے سے ملائیں گے نشلے حصے کی چڑھائی تھوڑی سے زیادہ ہے تو اب چھوٹی چھوٹی سی چونٹے بنیں گی اور اس طرح سے ہم آپس میں ملا کر سلائی لگا لیں گے اس طرح سے دوسری سلیپ میں بھی ہم اٹھائج کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے یہ سلائی لگا لی ہے اور تین چار پلیٹس بنیں گے ہماری کپڑے کی چڑھائی اگر زیادہ ہو تو یہاں پر زیادہ چونٹے آ سکتی ہیں اب ہم سائٹ کی سلائی لگائیں گے سائٹ کی سلائی لگانے کے بعد دامن سے ہم نے اس طرح ایک بار باریک اور پھر تھوڑا سا زیادہ فولڈ کرنا ہے اور پورے گھیرے پر سلائی لگانی ہے تھوڑا سا حصہ رہنے دیں گے جسے ہم الاسٹک انسرٹ کریں گے دیکھیں میں نے یہ حصہ رہنے دیا ہے اب ہم الاسٹک لیں گے الاسٹک کی لمبائی میں نے 9 انچ لی ہے آپ اپنے بچے کی تلائی کے لئے ہاتھ سے الاسٹک لیں اور سیفٹی پین کی مدد سے ہم الاسٹک کیسنگ کے اندر یہ الاسٹک ڈال لیں گے اور یہاں پر دونوں الاسٹک کی انس کو آپس میں اوپر نیچے رکھ کر سلائی لگائیں گے اس طرح سے اور پھر چنوٹے برابر کریں گے الاسٹک اندر چلا جائے گا اور اب ہم جو حصہ انسٹچ رکھا تھا اس پر سلائی لگا لیں گے اس اسے پر تو دیکھیں ہماری سلیوز اس طرح سے تیار ہو گئی ہیں اب ہم شرٹ سے اٹیچ کریں گے سلیوز ہماری سیدھی ہیں اور شرٹ ہم نے اُلٹی رکھی ہوئی ہے سائٹ کی سلائی کو سائٹ سے ملائیں گے فرنٹ آرم ہول فرنٹ آرم ہول سے ملے گا اس کا مطلب ہے یہ سلیو اس سائٹ کے لئے ہے اور اسی طرح سائٹ کی سلائی سائٹ سے فرنٹ آرم ہول اوپر اور بریک آرم ہول نیچے ہے تو یہ سلیو اس سائٹ کی لئے ہے اب ہم سلیو کو شرٹ کے اندر اس طرح انسرٹ کریں گے سائٹ کی سلائی کو سائٹ کی سلائی سے ملائیں گے سلیو میں اور شرٹ میں اور سلیو کے سنٹر کو جہاں پہ ہم نے کٹ لگایا ہے شولڈر سے ملائیں گے اور آرم ہول کی سلائی لگا لیں گے آرم ہول کے ہم نے سلائی لگا لی ہے دونوں سلیوز ہم نے اسی طریقے سے اٹیچ کر لی ہے جب ہم سیدھا کریں گے تو ہماری سلیوز بہت نیٹلی اٹیچ ہو جائیں گی یہ دیکھئے اس طرح سے اور ہمارا ڈریس اس طرح سے کمپلیٹ ہو گیا ہے بہت ہی پیاری شیپ ہے شرٹ کی اور بہت آسان کٹنگ ہے آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں آئی ہوگی اگر کوئی کرسن ہو تو آپ کومنٹ سے پوچھ سکتے ہیں مزید ڈیکوریشن کے لیے آپ کنٹراسٹ فیبرک میں سینٹر میں بوٹ آئیز بھی اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے